بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانونی آیوب الرسرچ سیس لبا تو کپاس کو زیادہ ٹنڈے لگانے کے حوالے سے کچھ خادوں کی کا شیڈول میں بتاتا ہوں کیونکہ اس وقت کپاس ہمارے بیشتر کپاس جانا ہے وہ ساٹھ سے اسی دن کے درمیان ہے لیکن کہیں تو سو دن کی بھی ہو چکی ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہے یاد رکھیں کہ جہاں پہ پچپن ساٹھ دن کی کپاس ہے ابھی دو مہینے کی کپاس ہے وہاں تو یہ عمل سب سے ضروری ہے کہ مٹھی چڑھائی جائیں مٹھی چڑھانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پچاس کلو نائٹروفاس اور اس کے ساتھ پانچ کلو گرام دنک اور تین کلو بوران یہ چیزیں ملاکت ڈالیں یہ ڈالنے کے بعد مٹھی چڑھائیں یہ زیادہ بہتر رہے گا ایک تو یہ بات ہے لیکن جہاں پہ اسی سے سو دنوں کی ہو چکی ہے اور ہماری بیشتر فصل جو ہے اس وقت وہ اس مرحلے کے اوپر ہے اسی دن کی ہو چکی ہے وہاں پہ اگرچہ نائٹروجن کی کافی ضرورت ہے وہاں کچھ تینڈر لگ چکے ہیں اور فل سویڈ کے ساتھ وہاں لگ رہے ہیں لیکن کوشش کریں کہ یوریا کی بجائے کینگوارا کھات جو ہے نا یہ آپ ہر بیس دن کے بعد چالیس کلو گرام کینگوارا یعنی ایک پانی چھوڑ کر ایک کے ساتھ آپ کینگوارا استعمال کرتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کینگوارا کے اندر جو کیلشم ہے نا کپاس کی کھلائی کے حوالے تھی یہ بڑی زبردست چیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اب مونسون شروع ہونے والا ہے جولائی کے مہینے میں جولائی کے دوران کسی بھی صورت میں یوریا کا استعمال جو ہے نا وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں جولائی کا مہینہ بھی جون جیسا ہی گزرتا ہے تو یوریا کھات بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ پندرہ کلو فی اکر سے زیادہ یوریا آپ استعمال نہ کریں بیشا کہ آپ دس دن بعد یوز کرتے جائیں یہاں پہ ٹینڈے بیشمار لگ چکے ہوں وہاں پہ تو ساوزار نائٹروجن کی ضرورت موجود ہے تو پندرہ کلو یوریا جو ہے ہر دس دن بعد آپ کسی طریقے سے اس کو ایڈ کرتے رہیں باقی رہا ہے جہاں پہ سو دن سے زیادہ ہو چکی ہے اور ٹینڈوں سے بھار چکی ہے بندہ کہتا ہے یار یہ ٹینڈے کھیل جائے نا یہ پینتیس مان ہو جائے گی یہ ہے وغیرہ تو مطلب سو دن سے زیادہ کی کراپ جو ہے نا اس میں پولی سلفائیڈ کا حصہ پوٹاش اور 30% پوٹاش اور 40% سلفر ہوتی ہے پولی سلفائیڈ کے اندر یہ آٹھ دس کلو گرام آپ آٹھ دس کلو گرام فی اکڑ کے ساب سے اگر آپ فلڈ کر دیں نا ہوتا تو لیکوڈ میں ہے لیکن کیونکہ اس کی اسپیسیفی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو کلو گرام میں بولا جاتا ہے تو یہ کپاس کی کھلائی میں بڑا مددگار ہوگا نہ صرف یہ کہ کپاس کی کھلائی اچھی ہوگی پوٹاش کی سپلائی کی وجہ سے سلفر کی موجودگی کی وجہ سے کیڑے کا ہمراہ بھی کچھ کم ہوگا جو وائٹ فلائی کا اٹیک ہے نا وہ کم از کم ایک آدھ سپریہ ہے کہ ہمیں بچت ہو سکتی ہے تو آج کی بات میں ایک ضروری بات میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مرحلے کے اوپر یک بارگی آپ نے 50 کلو یوریاں ڈالنے کی بجائے ہر پانی کے ساتھ پچیس کلو گرام کین گوارا ڈالتے رہنا وہ بہتر ہے کین گوارا بھی اکیلا ڈالنے کے بجائے اگر آپ دس کلو ویسی ٹین یہ ڈالتے جائیں تو پھر اس کی افادیت جو ہے نا کہیں زیادہ ہو سکتی کپاس جو ہے نا اس کا قد بھی زیادہ نہیں ہوگا وہ ٹینڈے اپنے پالے گی واقعی میک مزرات کی طرف سے ایک فارمولا پیش کیا جاتا ہے کہ کپاس کے بیش جب کپاس بیش سے ٹینڈے بنا چکی ہو 50% سے زیادہ اس کا ٹینڈے بن چکے ہیں تو پھر یہ کیا جائے ان کو بہتر کھلائی کے حوالے سے 200 گرام پوٹاشیم نائٹریٹ 200 گرام زنک سلفیٹ اور 200 گرام بورک ایسڈ یہ تینوں چیزیں اور 300 گرام اگنیشیم سلفیٹ یہ چار چیزیں ہیں یہ چاروں جو نا فی اکڑ کے ساتھ سے یہ ملا کے آپ ایک اکڑ میں سپریہ کر دیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے ٹینڈے کھلے ہیں بہت شاندار اس کی کھلائی میں بڑی مدد ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے یہی میسے ہی تھا کہ زیادہ ٹینڈے کیسے لگانے ہیں جہاں پہ زیادہ لگ چکے ہیں ان کی کھلائی میں ہم کس طرح معاونت کر سکتے ہیں